مہنگائی کا جو اس وقت ورلڈ وائیڈ فینومینا چل رہا ہے اور سپیشلی پاکستان میں میں سمجھ تو اس مہنگائی کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نا آپ ایک سرٹن لیول پہ کر سکتے ہیں بہت نہیں کر سکتے جب تک اس ملک میں معاشی امرجنسی جو میں کل بات کر رہا تھا نہیں ہوگی یہ معاشی اصلاحات نہیں کی جائیں گی اسلاحات یہ امرجنسی اس ایک مہنے میں جو اس ایک مہنے میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں گھی آٹا بجلی گوشت سبزی کوئی ایسی چیز نہیں ہے روز برہ استعمال کی جس کی قیمت بڑی نہ ہو پشمید پشمید مودی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں ورڈ کپ جیت کر رہا ہوں اور آپ نے نقصان کیا پہنچایا ہے بوٹو صاحب نے تو نون آلائن کنٹریز کو اکٹھا کیا اسلامی بلوگ بنایا اتنیل کا اتھیار استعمال کروایا اور کیا کیا ان کے خلاف نہیں کیا ساتھیوں دن پلتی دن جو پاکستان میں رونے کا پاکستانیوں کے رونے کا اور پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کا گراف اس طریقے سوپ پر جا رہا ہے آپ دیکھو اینکر کھلے ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ بیچاروں کو نیمبو نہیں خرید پا رہے ہیں بارہ بارہ سو روپے کیلو نیمبو ہو جا رہا ہے حالکہ اندوستان میں مہنگا اس کی بات ہے وہ تو ہے لیکن وہاں پہ صرف نیمبو تکھی وچی سیمیت نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہے آٹا آپ دیکھ لو بھاؤ چینی کا بھاؤ دیکھ لو چینی تو ابھی جو ابھی آج کی خبر ہے دو سو پار کر گئی دو سو پندرہ اندر تک پہنچ گئی باقی آلو ہو دیل ہو ریفائنڈ ڈوئل ہو سب چیز کھانے کی کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر نورمال پانچ لوگ ایک ٹائم کا کھانا بند رہا ہے پاکستان میں تو اس کی لاغت دو سو تین سو روپے آ رہی ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا لو دو ٹائم کا بھی کھانا بنتا ہے تیس دن تک تو یہ لگ بک اٹھارہ سے بیس ہزار کا کھرچہ صرف کھانے کھانے کا ہو گیا پاکستانی کا تو ایک سوال کا جواب دیں آپ دے سکتے بہتر چودہ سو روپے کی ادھر ہے یہ ایک پشاور میں آٹا چودہ سو روپے مرگی چھے سو پے ہو گئی ہے سو روپے اوپر بڑھ گئی ہم نے کل مرگی کی بات کی تھی مرے خیال کل مرگی کی بات ہم نے کر لی تھی وہ سستی تھی آٹے آٹے کی بھی بات کی تھی مرگی کی بھی کی تھی جس طرح آپ بات کر رہے نا دیکھیں بات پتہ چاہے اس مرگ میں نا مخارس مجھے جواب دے مہنگائی کا جو اس وقت ورلڈ وائیڈ فینومینا چل رہا ہے اور سپیشلی پاکستان میں میں سمجھ تو اس مہنگائی کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نا آپ ایک سرٹن لیول پہ کر سکتے ہیں بہت نہیں کر سکتے جس طرح بنتی ہے نا الیکٹرک جل بجلی چلتی ہے نا اسے مہنگا تو ہونا ہے پھر انٹرنیشنل بھی وہ کرائیسیز ہیں بٹ مورر لیس آپ یہ سوال کا جواب یہ ہے جب تک اس ملک میں معاشی امرجنسی جو میں کل بات کر رہا تھا نہیں ہوگی یہ معاشی اصلاحات نہیں کی جائیں گی تمام پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھ کے بیس سال کا پاکستان کا اکنومک پلانٹس نہیں بنائیں گے آپ اس ملک سے چیزوں کو کنٹرول لیں گے دو بنیادی چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا غوث سے دیکھیں مطلب انہوں نے امریکہ کا نقصان کیا کیا ہے آپ نے تو امریکہ کے کہنے پر پشمید پشمید موڈی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں ورڈ کپ جیت کر رہا ہوں اور آپ نے نقصان کیا پہنچایا ہے بوٹو صاحب نے تو نون الائن کنٹریز کو اکٹھا کیا اسلام ایک بلوگ بنایا اتنیل کا اتھیار استعمال کروایا اور کیا کیا ان کے خلاف نہیں کیا چائنہ کے پریزیڈنٹ نہیں ملے ان کے ان کو جب یہ چائنہ گئے ہیں پرائیم میسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ دو بار ملا ایک بار کھانے پہ اور ایک بار آتے ہوئے تسویر بنواتے ہوئے تو جو سپیشل میٹنگ باقی لوگوں کے ساتھ ہی وہ نہیں ہوئی سی پیک کا آپ نے حشر کر دیا اب گندم کا بوران میں ایک کسان کا بیٹا بھی ہوں اب حالت یہ ہے کہ آپ کی بیس سے پچیس من پچیس من ایوریج ہے ایکڑ کی چونکہ آپ نے خاد نہیں موقع پہ جب خاد کی ضرورت تبور میرا خیال ہے یہ ٹائم لگے گا لیکن یوکرین بار کا بھی امپیکٹ ہے کتنی لمبی ہوتی ہے کسی کا نہیں خیالتا ہے ایبر میرا نیوکرین بار اتنی لمبی ہوگی سارے تیزیہ نگاروں کا یہ نہیں تھا لیکن وہ لمبی ہوگی ہے اور ہو رہی ہے اس ایک مہینے میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں گھی آٹا بجلی گوشت سبزی کوئی ایسی چیز نہیں ہے چیز نہیں ہے روز برہ استعمال کی جس کی قیمت بڑی نہ ہو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ شورٹ ٹم ویزٹ ویزے پہ آئے ہیں وہ واپس ہوا ساتھ چلتا ہے یہ آٹما کرتا ہے دو اس مہینے لیکن یہ جو مہنگائی والی بات ہے انہیں ہر حال کے اندر اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا اور معیشت کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنی ہوگی لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے آپ کو چین پیسے دے رہا ہے سعودی عرب دے رہا ہے یو ای دے رہا ہے آپ کے غرض کتنے ہوگئے آپ کی امپورٹ کتنی ہوگئے یہ تجارتی خسارہ کتنہ ہوگیا لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے لوگ نہ سننے کو تیار ہیں نہ سمجھنے کو تیار ہیں یہ انٹیلیکچول ڈیبیٹ ہے یہ اشرافیہ کی باتیں ضرور ہیں اب انہوں نے ان کو نکال گئے کہا نہیں ہم سب ٹھیک کر لیں گے تو پھر آپ آج نہیں تو مہینے کے بعد تو لوگوں کو سوال کرنے کے آنکھ ہو گا کہ بھائی وہ سب ٹھیک کرنا تھا وہ کہاں ہیں میرے بھائی صاحب انفلیشن کے قسمیں ہوتی ہیں تریپنگ انفلیشن، واکنگ انفلیشن، گیلمپنگ انفلیشن، ہائپر انفلیشن، سٹیک فلیشن یہ سٹیک فلیشن ہے پانچ ماں گیر لگا ہوا ہے ایکسپورٹس وہیں کی وہیں ہیں امپورٹس چھپن ارب ڈالر پہ پہنچ گئی ہیں نون ایسنشل امپورٹس کو ہم کرب نہیں کر رہے مارکٹ فورسز ناکام ہیں یہ سمجھ نہیں آرہی ڈیمانڈ پول انفلیشن ہے یا کانسٹ پول پش انفلیشن ہے اس وجہ سے منگائی بڑھ رہی ہے زخیرہ اندوزوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے ایک تو فرنز ایک آڈٹ پہ ہو گئے یہ کیوں ہے اس کی بھی ڈیٹیلز میں ہم جائیں گے یعنی جو نیشنل آڈیالوجی ہے ہماری اس کا تحفظ بھی ان کی ذمہ داری ہے تو ان کے اوپر خدا کے لیے اب اپنی جو یہ توپوں کا رخ آپ نے ان کی طرف کیا ہوا ہے اس کو موڑ لیجئے کیونکہ اس سے ملک کے اندر جو نقصان ہوگا وہ تو الگ ہے لیکن پاکستان کے دشمنوں کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس سے چاہے وہ ہندوستان ہے اداروں کی کر لی ہے عدلیہ کو آپ گالیاں دے رہے ہیں فوج کے ساتھ آپ کا میں نے تذکرہ کے فرما دیا ہے الیکشن کمیشن آپ کو پسند نہیں ہو خدا کے واسطے کون ہے آپ اشتقبال کیا گیا وہ میری توقع کے خلاف تھا تو اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں میں کس بات پہ یقین کر کے آگے جب دوں پہلے تو مجھے یہ بتا دیا میں نے آپ بتائیں اپنی جائے ہم آج کی دیکھیں جی یہ سازشیں ٹیپو سلطان کے وقت سے شروع ہوئی ہیں وہاں بھی اس وقت ہیدر علی مائسور کا آپ نے دیکھ لیا تھا سارا کچھ ٹھیک ہے نا یہ سازشیں ہوتی ہیں سازشوں کی بات نہیں ہے سابق وزیراعظم نے کہا کہ میر جعفر سراج الدولہ کا سپا سلار تھا تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ ملکے مسلمانوں سے غداری کی میر جعفر کی وجہ سے مسلمان انگریزوں کی غلامی بن گیا آپ اجازت دونی چاہیے لیکن جو اعداد یہ صحافت ہو رہی ہے کیا آپ تینوں کے تینوں اس اعدادی صحافت میں یہ نہیں رکھتے ہیں میں تو نہیں رکھتا ایسی اعدادی صحافت جس میں میں ہندوستان کی کھیل کھیل رہا ہوں ہندوستان کی سوچ کو جو طاقت دے رہا ہوں اپنے افواج پاکستان کی قیادت افواج پاکستان اور ان کی پوری کی پوری جو ایک وہ ہے پوزیشن اس کو میں گالی دے رہا ہوں پلیز لیٹ می نو آج کی تارک میں سیمپل سا پاکستان میں چار سے پانچ لوگوں کا پریوار ہے اس کے کھڑچے بیسک ایک دم مطلب جس سے کم میں ہوگی نہیں سکتا ایک دم بیسک کھڑچے اگر پانچ لوگ کا پریوار ہے تو کم سے کم کم سے کم بیٹھتے ہیں کام پاکستانی کے لیے تیس سے بیتیس ہزار اوپر سے جو ان کی آجتیں ہیں چار بیوی چیلیس بچھے نورمل اگر مان لیں جتنے نورمل دس بارہ لوگوں سے کم کھنے گا نورمل اگر آدمی کا پریوار نہیں ہوتا اس میں بھی بھائی چا چا وہ یہ سب مل جائیں تو بیسک بچھے بچھے لوگ کا کمانے آلیوز میں دو تین لوگ تو اب اس میں پاکستان تباہ نہ ہو بربادی کی طرف نہ جائے تو کیسے نہ جائے یہ بھی تو ایک تو پہلے تو ان کی جو سرکار ہے اس نے کبھی بھی ستر سالوں سے پاکولیشن پلیننگ کبھی نہیں کری ان کو بھی خیرم کیا بول رہا ہے ہندوستان میں بھی نہیں کری ہندوستان میں بھی دیکھ لو ان کی بیادی پوری اسی طریقے سے بڑھ رہی جیسے پاکستان میں جس طریقے سے بڑھ رہی تو وہ چیز جو ہے وہ تو اپنے کہ بھائی اب جابز بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک طرف سرکاری نوکریہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں بڑی بات تو سب سے خطرنا کی ہے پرائیویٹ جابز کا دو نٹ کو چھوڑی تو پاکستان میں سرکاری نوکریہ کتم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ اب صرف اور صرف جو ہے وہ لگ بھگ ڈیڑھ مہینے سے بھی کم کا پیسہ بچہ ہے پاکستان کی سرکار کے پاس میں کھانے کا مطلب خرچے بارڈ دے گا لوگ سیلری دینے کا سب کا اسی لیے پاکستانی سرکار جو ہے وہ سرکاری نوکری جتنے بھی ہیں وہ ڈیچر ہوں وہ پولیس کرمی ہوں وہ یہ ہوں وہ ایکس پیسٹ چھوڑ کے باقی سب جتنے بھی ہیں سب میں تھوڑی 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 کٹوٹی مارتی چلی جا رہی ہے کہ کچھ بھی کر کے خرچے جو ہیں وہ میں نے جھو جائیں آئی ایم ایف کی پوری ٹولی وہاں سے چل دی ہے آنے والی ہے پاکستان مطلب چل دی مطلب بہت جلدی آنے والی ہے اور وہ آ کر کے ان کو کہہ سکتے ہیں ملکل ہنٹر کی نوک پر ہنٹر کی نوک پر ان کو جو ہے وہ ان سے بجٹ بنوائیں گے اور ہر کوئی جانتا ہے جو پہلے بینہ بجٹ بنوائیں گے پہلے بول رہا ہے پیٹرول کے دام بڑھاؤ بجلی کے دام بڑھاؤ جب ان کے ہاتھ میں بجٹ بنانے کی پاور ہوگی تو وہ کتنی زیادہ مہنگائی کر دیں گے تو یہ سب چیزوں سے پاکستانیوں کی چیخے رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں اس ویڈیو کو برکتن کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سینل ویڈیوز میں تب تک کے لیے جائے ہیں